کیوں اصل میں یہ عوام اس کا اتنا قصور نہیں ہوتا یہ قصور تو ہوتا ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں لیکن ابھی میں پیش کروں گا تو خدا کی قسم ہے میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہلانے والا بندہ اگر وہ عداوت کی اینک اتار کے دلائل دیکھے گا تو یقینا امید ہے عداوت نہ ہو تو امید ہے اور اگر مناظرہ ہو جاتا تو دلائل دیکھ کے بے غیرت نہیں کوئی باغ غیرت بندہ ہوتا تو آلے حق آلے حقی ہیں ان کے مناظروں کو یہ خود چھتر مار کے نکال دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ صورتی حال کیا ہے کیا کچھ لکھا ہے کیا کچھ بکا ہے اور ہمیں کہتے ہیں تم ہمیں کافر کہو لکھو تو ہم مناظرہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں ہم تو کہتے ہی ہیں ہم تو ثابت بھی کرتے ہیں لیکن تمہاری کتابیں تمہیں کافر کہہ رہی ہیں تمہاری کتابیں تمہیں کافر کہتے ہی ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے تمہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہو اہلِ تشہیو حضرات سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ دلائل کو دیکھیں خدا رہا اے دنیا چھٹ جانے ہیں سب کچھ ہی دیچھٹ جانے ہیں لہذا اگر حقائق سامنے ہونتے بندے نے کچھ نہ کچھ غیرت ہونی جائے دیں اچھا یہاں تک تو تعلق تھا اس کا اس تحریر کا اور اس میں یہ شرط ہے دیکھئے اچھا جی یہ بقیدہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں آلِ تشہیو حضرات عبرار حسین شاہ اسرار حسین شاہ عمجد عباس تارک محمود فیصل اکبال اور آلِ سنت کے ہونہار خوش نصیب لوگوں کے نام بھی لکھے یہ خوش نصیب کون ہے جو پوری پوری ملت اسلامیہ کے لئے ڈٹ گئے ڈٹ گئے اور ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے نام کیا ہے ساجد محمود قاضی طفیل نجیب سلطان دیکھو آپ بھی بیٹھا ہے آپ کے سامنے مہمان نجیب سلطان کمر عباس شاہد عباس تو آج میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ بنیاد یہ بنے ہیں حقائق کے لئے اور بنیاد بنے ہیں تو پھر ڈٹے ہوئے ہیں اب کیا ہوا تہہ یہ پایا تھا کہ جس طرف کا مناظر دس طریق کو تیرہ تیرمے روزے کو چوبیس طریق کو منگل کی رات دس بجے کو نہ پہنچا اس کی شکست اب دو دن سے فون ڈٹ ہو گئے بھر کال رات کا تو میں بھی آیا بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں بھئی رابطہ کرو کہتے ہیں ملتے نہیں ہیں رابطہ کسے کرے فون بند ہو گئے کوئی نہیں جواب نہیں آ رہا وہاں تک لوگوں نے فون کیے اور جہاں جہاں آل سنت موجود ہیں انہوں نے بقیدہ ان کے مناظرین کو فون کیے کہ کچھ غیرت ہے تمہارا جو دعویہ ہے کہ ہم آل بیٹھ کے محب ہیں ہم نے موضوع یہ رکھا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے تو گستاق ہیں یہ تو کسی پہ چھپی بات نہیں اب بھی بھونکتے سارے ہم بھونکتے امہ عد المومین کو بکواس کرتے لیکن دعویہ ان کا یہ ہے کہ یہ ہیں آل بیٹھ کے محب ہم نے موضوع یہ رکھا ہے کہ یہ محب نہیں ہے یہ فراد کر رہے ہیں محب ہیں ہم محب ہیں آل بیٹھ کے ہم محب ہیں صحابہ کے ہم محب ہیں محب المومینین کے ہم محب ہیں امبیاء رسل کے ہم محب ہیں اولیاء کرام کے ہم محل سنت و جماعت لہٰذا ہم آج بھی لنکار رہے ہیں جو اللہ کا پیارہ ہے وہ سنی کی آنکھا تارہ ہے جو بھی رب کا پیارہ ہے وہ ہمارا ہے وہ بولو 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 جب اللہ کا ہر پیارہ ہمارا ہے تو ہم اس کی ناموس کا پہرہ بھی دیں گے پہرہ دیں گے اب دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ یہ بات بھی اس میں شامل ہے بقیدہ جانبین بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جس کا مناظر موقع پہ جس کو شکست ہو گئی وہ دوسرے کا مسلک تسلیم کرے گا جس کو شکست ہو گئی وہ اپنا کفر چھوڑ گئے دوسرے کا مسلک اب یہ ایک چیز فرض کی جاتی ہے اب اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کمزوری زہر کر رہے ہیں لفظوں میں بھی کہ جس کی شکست ہمیں پتا ہے جس کی شکست تو نہیں تھی اور شکست تو ہوتی ہے کوئی میدان میں اترے تو صحیح نہ کم بز کم یہاں تو میدان میں آئی نہیں ہے تو کچھ بھی ظاہرن بھی غیرت ہے تو آج کے بعد یہ حق نہیں بنتا کہ کوئی کہے ہم آلے سنت سے مناظرہ کرتے اس لیے جتنے نوجوان بھائی موجود ہیں بزرگ موجود ہیں ابھی ہمارہ ان سے یہ مطالبہ ہے ابھی تو بات چل رہی ہے ہمارہ ان سے یہ مطالبہ ہے کیونکہ انہیں کہا تھا جو موقع پر نائے گا اس کی شکست تسلیم کی جائے گی اور بھی بڑی بات لکھی ہیں کہ وہ سارا انتظامی امور میں جو کچھ مشکلات پیش آ رہی یہ بھی سارا اس پر ڈالا جائے گا لیکن ہم یہ کم از کم کہنے کے لیے حق بجانب ہیں کہ ہم یہ معافی دے دیتے ٹائم کیا ہوا ہے بولی یہ ٹائم کیا ہوا ہے سوا گیارہ اور ٹائم کیا تھا دس بجے گا یہ سوا گھنٹا لیٹ ہو جانا بھی ہم معاف کرتے آ جاؤ میدان میں کچھ غیرت ہے ورنہ حیرت ہے بھئی حیرت ہے یہ چٹ آئی ہے یہ چٹ آئی ہے کہ باڑے میں ان کا مرازر تقریر کر رہا ہے یہ تقریروں کا ٹائم نہیں ہے یہ ٹائم ہے پنجاز مانے کا آہم بازو حیدر کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آج بھی میدان میں ٹیٹھے ہیں دو نمبری مت کرو حیرت امام علی کے نام کو غلط استعمال نہ کرو صدیقی بھی ہم ہے فارو کی بھی ہم ہے عثمان بھی ہم ہے حیدری بھی امام حسین کے قاتل کہو نے گنج کے بھولو قاتل کہو نے اب میں ساست یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ شاید کہیں کچھ رمک ہو ہدایت کی تو اس کا دروازہ بند نہ ہو جائے یہ میں کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں اور اکثر جو میرا مخاطق ہوگا وہ مناظر ہوگا کیونکہ عوام تو جائے یا انہیں بھی پتہ ہی نہیں ہے اور مجھے امید ہے پردہ اٹھے گا تو شاید ہدایت آ جائے اس لئے مددہ مقابل مناظرین کو میں چیلنج یہ اب پھر کر رہا ہوں ہم نے لکھا تھا تائین کی تھی آل بیت کا گستاخ کون ہے یہ پہلا موضوع ہے ہم نے پہلے اس موضوع پہ بات کرنی تھی اگلا موضوع کیا تھا کہ امام حسین کے قاتل کون ہے تیسرا موضوع اب جب یہ موضوع لکھا جا رہے تھے تو مجھے بھائیوں نے بتایا انہوں نے کہا یہ آل بیت کا گستاخ انہوں نے یہ دس منٹ کا موضوع ہے کوئی اور دست موضوع میں کہا پھر یہ چینل ہے پھر دس منٹ فارغ ہو جانا جی انہیں دس منٹ دور ساتھ ہو نہیں کوئی نہیں دا میرد تان لگ گر نہ کوئی سامنے بوید گلتے کرے اچھا پھر ہونا کیا بھی کافر کون اگر تحریر بھی سامنے ہوگئے نا تو شکست ہوگئے تک دن پتہ ہی نہیں کون ہے تو کرنا کی ہے اب بھوک بھوک مر گیا پچھلے سال اب بھونا چیلنج کی تا گجرات خدا دی کس اے جی دن آزر عباس کارانائے لیکن کوئی دیا کھین دوان پتہ لگے بھو اس وقت ازر زیادہ ظاہر ہوگیا کدھے بیش اے دوسری آپ پہ یاد رہے بھوک کیا ایدہ اببہ نہ ہو نہ بھی رکھی اسی تاج دی انہیں گجرات چیلنج کی تاسی پشلے سال